تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے ہاں ہوں چینیز بریانی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے بولن چکن لینی یہ آدھا کلو ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے لال میچ حلدی ازدر لسن نمک اور کٹی کالی مرچ یہ میں نے اس کو ڈال کے دو سے تین خانی کے چمچے آئل میں اس کو اچھی طرح سے میں فرائی کر لوں گی پہلے ہم اس کو تھوڑا سا گلا بھی لیں گے کیونکہ یہ بولن چکن ہے تو یہ گلے کی بھی تھوڑا سا میں نے اس نے دیکھے کتہ پانی چھوڑتی ہے اب میں نے اس میں ڈھکن ڈھاک کے اس کو یہ جب گل گئی تو میں نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا اب یہ بلکل ریڈیئے تیار ہو گئی ہے دوسری دب میں نے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس میں مٹر اور چاول کو میں نے ڈال دیا تاکہ یہ بارجت میں میں نے دو سے تین خانے چمچے نمک ایڈ کر دیا اور ایک خانے کا چمچہ سرکہ ایڈ کر دیا اب یہ بوائل ہوں گے اسے ہم بوائل کر کے بلکل پڑیانی کی طرح ہم بنائیں گے اب میں اس میں ہاف کپ میں تیل لیا ہوں ہاف کپ تیل میں میں نے ہری میٹ باری کٹی ہوئی ہری پیاس کے جو پیاس کا حصہ ہوتا ہے وہ دو عدد چھوٹے چھوٹے وہ میں نے لیا ہے ادھر گلسن ان کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گے ادھر گلسن میں نے ایک کھانے کا چمچہ لیا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لئے فرائی کروں گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا اس کو بس ہمیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کو لال نہیں کرنا جلانا نہیں ہے اس پہ میں نے کاجہ شملا میت بن گوپی اس کو ایٹ کرتی ہے اسے میں نے دھو کے اچھی طرح چھننی میں اس کا پانی سارا نکال لیا تھا یہ دیکھیں ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اسے ہمیں تیس آج پہ فرائی کرنا ہے ویسے تو پانی نکلے گا نہیں میں سارا پانی نکال دیا اب اس میں میٹ کریوں کٹی میچ لال پسی میچ لال کٹی کالی میچ حلدی نمک ڈال کے میں نے اس کو اور ساتھ میں نے اس میں چکن پوڈر بھی ایک ٹیس پونڈ ڈالا ہے آپ اس میں مسالے اپنے ٹیس کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں ویسے ہلکے مسالے رکھئے گا تو زیادہ بہتر ہے یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس میں میں نے ایک ٹیس پونڈ گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں نے آپ اس میں ایڈ کری ہو دو کھانے کے چمچے سویا سوس دو کھانے کے چمچے چلی سوس اور دو کھانے کے چمچے اپنا وہ چلی گارلک سوس سے اب یہ ایڈ کر کے ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں نے ڈال دیا چکن جو میں نے فرائی کی تھی بولیں چکن اس کو بھی شامل کر کے خوب اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا ہے اب ہمارا یہ دم کے لیے جو چکن بریانی کا جو وہ تھا مطلب چائنی چکن بریانی کے لیے جو سالن تھا وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم آ جاتے ہیں چامل کے لیے چامل بھی ہو چکے ہیں ہم اسی چمچے سے ایک چھنی بھائی چمچے سے لے کے ہم اس میں تہہ لگا لیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ہے چکن کا یہ مسالہ تھالن زیادہ ہے تو آپ دو تہہ لگا سکتے ہیں میں ایک ہی تہہ لگاؤں گی ایک ہی تہہ میں یہ ہو جائے گا اور اسی طرح آپ تہہ لگائیے گا یہ آپ بنائیے گا یہ بہت مزیگی بنتی ہے میری ریسپی اچھی لگتا ہے تو شیئر کیجئے گا کامنٹس پر بتائیے گا اور سبکائب کیجئے گا اب یہ دیکھیں تہہ لگ چکے اوپر سے میں نے گھی ایٹ کرتی ہے دو سے تین کھانے کے چمچے گھی ایٹ کرتی ہے میں نے گھی کے ساتھ میں نے سہری پیاس اوپر سے ڈال دیئے تھوڑی سی اب ہم اس کو لگا دیں گے دم پہ یہ دم دم آدم ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں میں سے کتی اچھی سٹیم آئے اور جب بھی آپ بریانی یا پلاو دم دیں تو توے رکھیں میں نے توا رکھ کے اس کو دم دیا تھا آپ بھی کوئی فالتو توا اسے رکھ کے دم دیجئے گا اور اب یہ دیکھیں میں ڈی شورٹ کر رہی ہوں تھوڑا ہٹ کے ہم چینی سائز بناتے ہیں پکے پکے سے بنتے ہیں آپ یہ چینی بریانی بنے گے اس طریقے بہت مدے کی اس میں دیکھیں ہمیں زردے کے رنگ کی ضرورت پیش نہیں ہے کیونکہ ہمیں کیچپ چلی سوز وغیرہ ڈاتا ہے اس کی وجہ سے دیکھیں رنگ کتنا اچھا آیا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے ادادت دیجئے اپنی دعا ہمیں یاد اکھے گا اللہ آفے موسیقی